اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سے یہ داخل حسین شاہ ہے ایک مختصر ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم نی موڈل میں پائے جانے والے امپورڈنٹ امپورڈنٹ سٹرکچرز کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے تو چلے شروع کرتے ہیں نی جوئنٹ کے حوالے سے ہم ایک الگ ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے جس میں بلڈ سپلائے نر سپلائے آرٹیکلر سرفیسز کے حوالے سے اور ساتھ میں یہاں پر جو پائے جانے والے لگیمنٹس کے حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے لیکن یہاں اس موڈل میں کون کون سے امپورڈنٹ سٹرکچرز ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آرٹیکلر سرفیسز کو دیکھتے ہیں فیمر کا ڈسٹل اینڈ آف دا فیمر دکھائی دیتا ہے جس میں کونڈائلز ہیں اور یہ نقل شیپ کونڈائلز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں انفیریئر سائٹ پہ یہ آرٹیکلر سرفیسز موجود ہے اس کے دو کونڈائلز ہوتے ہیں ایک لیٹرل کونڈائل اور دوسرا میریل کونڈائل یہ دونوں کونڈائلز آرٹیکلیٹ کرتے ہیں ٹیبیا کے ساتھ اور ٹیبیا کے یہ ٹیبیل پلیٹو کلاتے ہیں ان کے ساتھ یہ آپس میں آرٹیکلیٹ کرتے ہیں یہ بھی ٹیبیا کے کونڈائلز ہیں یہ میریل اور لیٹرل کونڈائل یہ آپس میں اس کے ساتھ آرٹیکلیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے درمیان میں ایک فائبرو کارٹیلیجینیس پیڈ موجود ہوتا ہے جسے منسکس کہتے ہیں یہ میریل منسکس ہے اور یہ لیٹرل منسکس ہے اچھا ہمیں میریل اور لیٹرل سائٹ کیسے پتہ چلتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سپریئر سیگمنٹ پہ نی جوائنٹ میں ہمیں فیمر ڈسٹل اینٹ پہ دو بونز یہاں پر دکھائی دیتی ہیں نی جوائنٹ کے سٹرکچر میں جس میں کہ ایک فیبیولا اور دوسری ٹیبیا ٹیبیا میڈیل سائٹ پہ ہوتی اور فیبیولا لیٹرل سائٹ پہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ لیٹرل ایسپیکٹ ہے تو یہ لیٹرل منسکس کہلاتا ہے اور یہ میڈیل منسکس کہلاتا ہے اگر ہم انٹیریر سائٹ پہ دیکھیں تو یہ جو ہمیں سٹرکچر یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہ کوریسپ کا ٹینڈن ہے کوریسپ کا ٹینڈن ہے جو کہ مسل کو کوریسپ مسل کو اس سپیریئر ایسپیکٹ آف دو پٹیلا کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے یہ یہاں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہاں سے اس بون کو یعنی کہ پٹیلا کو ٹیبیا کے ساتھ آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے ایک لیگمنٹ ہوتا ہے جسے لیگمنٹم پٹیلی کا نام دیا جاتا ہے یہ لیگمنٹم پٹیلی ہے جو کہ پٹیلا کو ٹیبیا کے ساتھ جو ٹیبیا کی ٹیبیل ٹیبروسٹی ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ کرنے میں مدد دیتا ہے یہ دونوں آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وایا دس لیگمنٹم پٹیلی اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میڈیل سائیڈ ہے میڈیل کانڈائل ہے یہ میڈیل کانڈائل آف دہ فیمر ہے یہ میڈیل کانڈائل آف دہ ٹیبیا ہے اور یہ لیٹرل کانڈائل آف دہ ٹیبیا لیٹرل کانڈائل آف دہ فیمر میڈیل منسکس لیٹرل منسکس اس کے بعد یہاں پر پٹیلا اور فیمر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آٹیکلیٹ کر کے پٹیلو فیمورل جوائنٹ بناتے ہیں اس اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں میڈیل کو لیٹرال لیگمنٹ اور اس اسٹرکچر کو ہم لیٹرال کو لیٹرال لیگمنٹ یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس اسٹرکچر کو ہم ٹیبیل ٹیبروسٹی کہتے ہیں یہاں پر ہمیں پوسٹیئر سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو ایک اسٹرکچر ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو کہ کیپسول کے اندر موجود ہوتا ہے اسے ہم posterior cruciate ligament کہتے ہیں اور ایک ligament ہمیں اور دکھائی دے رہا ہے جو کہ anterior cruciate ligament کہلاتا ہے اور یہ anterior cruciate ligament ہمیں anterior side پہ یہ دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم anterior cruciate ligament کہتے ہیں جو کہ intercapsular ligament ہوتا ہے تو یہ سارے structure جو ہم نے یہاں پر دیکھے یہ ہمیں اس نی موڈل میں دکھائی دیتے ہیں مجھے یقین ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ